اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں السلام علیکم دوستو ڈیلی انفو میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں آج بھی میرے پاس آپ کے لئے انٹرسٹنگ نیوز ہے تو جائیے چلیے ویڈیو میں سٹارٹ کرتے ہیں کراچی کے مسافروں کے لئے خوشخبری کے طور پر سندھ کے وزیر ٹرانسپورٹیشن اویش شاہ نے انکشاف کیا ہے کہ سندھ حکومت کے پیپلز بس سرویس کے اقدام کے لئے پروٹوٹائیپ بسوں کا کافلہ جلد کراچی پہنچے گا چینی کمپنی ہیگر نے کراچی اور سندھ کے دیگر ازلام میں پیپل بس سرویس کے منصوبے کے لئے دو سبچاس ہائبریڈ بسیں تیار کی ہیں پروٹوٹائیپ بسیں تیار ہیں اور ان کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے کمپنی کی جانب سے ایک ٹویٹ کے مطابق بسیں اگلے ماہ تک کراچی میں پہنچا دی جائیں گی سندھ ماس ٹرانسپورٹی نے ایک اور مراسلہ میں کہا کہ لڑکانا اور کراچی کے لئے بسیں تیار ہیں اور ان کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے انتظار ختم ہوا ہم سندھ کے لوگوں کے لئے فسٹ کلاس ٹرانسپورٹ سسٹم فرام کرنے کا وعدہ کرتے ہیں اس سے قبل ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے بھی کہا تھا کہ بس منصوبہ کراچی کے رہائشوں کو فائدہ پہنچانے کے لئے جلد کام شروع کر دیا جائے گا سندھ کے وزیرہ ٹرانسپورٹ سید عویس قادر شاہ نے کہا تھا کہ نیشنل ریڈیو اینڈ ٹیلی کمیونکیشن کارپوریشن اینڈ آر ٹی سی جو کہ ایک قومی دفاعی ادارہ ہے جنوری دوزر بائس کے آخر تک پچاس بسوں کے پہلے کافلے کے ساتھ پبلک ٹرانسپورٹ گاڑیوں کی تازہ فرامی فرام کرے گی یہ بسیں مادل کانونی اور ٹاور کے درمیان 39.5 کلومیٹر اور ناغن چرنگی اور سنگر چرنگی کی درمیان ابتدائی طور پر 33 کلومیٹر کے روٹ پر چلیں گی یوپی موڈ پر 6.7 ایکڑ آرازی پر ایک بس ٹرمینل تعمیر کیا جائے گا اور دوسرے محلے میں دو سو بسیں کراچی کے چھے مختلف روٹس اور ایک لڑکانہ میں چلیں گی جو کل 10.3 کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کریں گی سبتمبر 2021 میں سندھ کابینہ نے سندھ کی انٹرا سٹی پیپلز بس سرویس کے لیے 250 ہائیبرٹ بسوں کی خریداری کی منظوری دی کابینہ نے کہا تھا کہ یہ بسیں کراچی میرپورخہ سکھر لڑکانہ شہید بنیزیر آباد اور ہیدر آباد میں چلیں گی تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی